پھر امام حسین کی شہادت کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مدینہ منورہ کو تاراج نہیں کیا جائے گا آقا فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں قتل عام ہوگا عام قتل ہوگا خون ریزی ہوگی خون بہایا جائے گا مدینہ تیبہ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا جب تک مدینہ منورہ کی حرمت کو لوگ پامال نہیں کریں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مدینہ تیبہ کی حرمت پامال کی جائے گا حضرت امام حسین پاک کی شہادت کے بعد یزید نے ایک شخص تھا اس کا نام تھا مسلم ابن اقبا میں اس کو مسلم نہیں کہوں گا مصریف کہوں گا لیکن آپ سمجھ جائے گی کہ میں کس کا نام لے رہا مسلم ابن اقبا کیونکہ جو اس نے کیا ہے وہ کوئی مسلم نہیں کر سکتا میری طبیعت میں تھوڑی سی غیرت ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا نام بھی اس طرح سے لینا اچھا نہیں لگتا حالانکہ تاریخ میں بھی بعض مورخین نے اس کو مصریف لکھا ہے مسلم ابن اقبا کو یزید نے بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہاں کہ جاؤ اور مدینہ منورہ میں پہلے لوگوں سے کہنا کہ یزید کی بیعت فیر سے کر لیں کیونکہ انہوں نے بیعت کی تھی پھر توڑ دی تھی امام پاک کی شہادت کے بعد ان کو احساس ہوا کہ حسین جو سوچ رہے تھے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ تین سال پہلے امام حسین کی نظر جہاں تک گئی تھی تین سال کے بعد لوگوں کی نظر وہاں پہنچی تو ان لوگوں نے پھر اس کی بیعت توڑ دی کہ ہم اس کو اپنا والی نہیں مانتے اپنا خلیفہ نہیں مانتے اور یہ خلیفہ ہونے کے قابل بھی نہیں ہے وہ فرمایا کہ خلافت کے قابل نہیں ہے اور توڑ دی اس کی بیعت کو یہ بات جب یزید کو پتا چلی تو اس نے مصرف ابن اقبا کو بھیجا بارہ آزار کا لشکر دے کر اور کہاں کہ جا کر ان سے پہلے کہنا کہ وہ پھر بیعت کریں اب بیعت نہ کریں تو پھر ان کا پتل عام کرنا اور ان کی عورتوں سے زنا کرنا مزد نبوی کی حرمت کو پامال کرنا کچھ لوگ یزید کے متعلق آج یہ بات کرتے ہیں کہ یزید جو تھا اس پر لوگ خامکہ ظلم کرتے ہیں مالگوں میں بھی ایک تقریر ہوئی تھی دو تین سال پہلے کہ یزید کے خلاف صرف مورخین نے لکھا ہے محدثین نے کچھ نہیں لکھا ہے لوگ کہتے ہیں مورخوں نے لکھا ہے محدثین محدث کی بات نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے آئیے ذرا انہا حدیث کو تھوڑا سا دیکھ لیں تھوڑا سا بہت نہیں ورنہ بات بہت دور تک نکلے گی اور ہمارا عنوان قیامت کی نشانیاں ہے حضور علیہ السلام کی کچھ حدیثیں میں پڑھتا ہوں حوالے کے ساتھ آپ کو پتا چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام ابو نوعیم اس کو لکھتے ہیں کہ بنو امیہ میں ایک شخص ہوگا اور آقا نے نام بھی لیا جس کا نام یزید ہوگا وہ سب سے پہلے میری سنت کا بدلنے والا ہوگا میری سنت کی مخالفت کرنے والا امت میں سب سے پہلے انسان جو میری سنت کی مخالفت کرے گا اس کا نام یزید ہوگا تو اس محفل میں بنو امیہ قبیلہ بھی بتایا اس کا نام بھی بتایا اسی محفل میں ایک صحابی تھے یزید ابن ابو صفیان اتفاق سے وہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اتفاق سے وہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے ان کا نام بھی یزید تھا انہوں نے گھبرا کہا کہ حضور و میں ہی تو نہیں ہوں حضور نے ممہن نہیں تو نہیں ہے وہ دوسرا ہے حضور نے ممہن نہیں تو نہیں ہے وہ حضرت یزید ابن ابو سفیان یہ صحابی رسول ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں ان کا نام بھی یزید تھا لیکن حضور نے جس یزید کے مطالق فرمایا جس یزید کے مطالق وہ یزید ابن معاویہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تو کہاں کہ وہ سب سے پہلے میری سنت کو بدلنے والا آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں بندر کود رہے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے فرمایا کہ بنو امیہ کے کچھ لونڈے میرے ممبر کی حرمت پامال کریں گے میرے ممبر کی حرمت پامال کریں گے اس طریقے سے اور بھی احادیث ہیں جس کے اگر آپ اس کی مکمل طور پر اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین علامہ شفیع و قردی رحمت اللہ علیہ کی شور اعفاق تصنیف ہے امام پاک اور یزید پلی آپ اس میں احادیث کا زخیرہ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنا بترین آدمی تھا تو یزید نے جو ہے وہ بھیجا بارہ آزار کا لشکر دے کر اور مصرف آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ یزید کی بیعت کرو ان لوگوں نے لشکر کی آنے کی خبر سن کر مدینہ تیبام کو میں خندق کھو دی یعنی جنگ خندق مدینہ منورہ میں دو بار ہو دی ایک خندق حضور نے کھو دی اپنے دور میں اور دوسری مرتبہ سانہ کربلا کے بعد خندق کھو دی لیکن پھر مصرف بن عقبہ کی فوج خندق کو دیکھ کر گھبرا گئی مقابلہ نہ کر سکی تو کچھ لوگوں سے ساز باس کر لیا اور ان لوگوں نے ایک تیسرہ راستہ بتا دیا قدر سے وہ آئے اور تکبیر انہوں نے بلند کی تو مدینہ منورہ کے اس دور کے جو لوگ تھے ان میں کچھ صحابہ تھے کچھ تابعین تھے ان لوگوں نے پھر خندق کی جگہ چھوڑی اور ان سے مقابلہ کیا کچھ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر بھاگ گئے جو لوگوں نے مقابلہ کیا ان کو تو انہوں نے شہید کیا کیونکہ بارہ آزار کی تعداد میں تھے اور جو لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے ان کو بھی نہیں چھوڑا ان کو بھی شہید کیا ہرہ کے مقام پر ان کو شہید کیا اس کو واقعہ ہرہ بھی کہتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں صرف نشانی ہے حضور نے اس کی بھی نشان لئی فرمائی ہے موسیقی موسیقی